شہر کی سب سے بڑی شاپور کانچرا موائشی منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبدالعیم خان نے لاہور کیٹل کمپنی کو ٹاسک سانپ دیا منڈی کو دو سو سے تین سو اکڑ تک نئی جگہ پر منتقل کیا جائے میکمہ ملدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت گھپلے اور مفت کام نہیں چلیں گے کیٹل کمپنی تشکیل نو کرے عبدالعیم خان کی وارننگ کوٹ لکپت کے علاقے بوستان کالونی میں دیرینہ اداوت جان لے گئی ملزم نادر علی نے فائرنگ کر کے اپنے مخالف ریاض خان کو قتل کر دیا ہے سچو کوٹ لکپت زلفکار بھٹا نے بتایا کہ مقتول ریاض خان علاقہ میں درزی کا کام کرتا تھا گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج لاکتبات کے علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے شہری زخمی ہوا زخمی بتیس سالہ محمد علی شیخ جناہ اسپتال میں جان کی بازی ہار گیا لاش مردخان منتقل پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی نشتر قانونی کے علاقے میں گھریلو جھگڑا پچھتر سالہ بزرگ کی جان لے گیا پولیس کے مطابق چراغ دین سر میں ڈنڈا لگنے سے جان بحق ہوا پولیس نے ملزم ارشاد کو گرفتار کر کے لاش جناہ اسپتال مردخان منتقل کر دی مہنگائی کے سونامی میں جھکڑی عوام کی عشق شوئی کا منصوبہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے لیٹر تک کمی کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل میں پندرہ روپے لائٹ ڈیزل میں دو روپے لیٹر کی کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے نو روپے لیٹر مٹی کے تیل میں پچیس پیسے کی کمی کی تجویز وزارت خزانہ وزیراعظم عمران خان سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گا سوئی گیس بند لپی جی مہنگی سی این جی نہیں اب بجلی کی تنگی لیسکو نے سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی بھوکی پاور پلانٹ میں فنی خرابی سے پانچ سو میگا وارٹ کی کمی سوئی گیس کے پریشر میں کمی نے پہلے ہی چولے تھنڈے کر رکھے ہیں لپی جی مافیا نے قیمت منمانی سطح پر پہنچا دی سی این جی سٹیشنز بارہ روز کے لیے بند سارپین مسلسل خار نئے پاکستان میں پرانی روایت بجلی کی پانچ گھنٹے غیر اعلانی ابندش خوکر برادران قبضہ کیس میں لارڈ میئر سپریم کورٹ میں پیش انٹی کرپشن ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر چیف جسٹس میئر لاہور پر برہم برائے نام میئر ہو کوئی افسر لفٹ نہیں کرواتا لائٹ بھی خراب ہو جائے تو پیسے نہیں ملتے اس صدا ہے مجھے اکتیارات دلوائیں دن رات کام کروں گا میئر لاہور نے شکایات کے امبار لگا دیئے آپ کو کوئی شکایت ہے تو درخواست دیں ہم دیکھ لیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس خوکر برادران کے خلاف تحقیقات میں متعلقہ محکموں سے تعاون کرنے کا حق خوکر برادران کے خلاف ارازی پر قبضوں سے متعلق کیس کنسولیڈیشن آف سر نوید عالم اور تحصیل دار حسیب سپریم کورٹ سے گرفتار شفیق خوکر بھی پہلے گرفتار بعد میں وکیل احسن بھون کی مداخلت پر رہا چیف جسٹس کا محکمہ ریوینیو اور دیگر محکموں کے ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا حکم الڈی اے خوکر پیلس کا دورہ کر کے ریپورٹ جمع کرائے چیف جسٹس زلہ انتظامیہ کا آڈ ڈا پلاٹ پر آپریشن شفیق خوکر کے قبضے سے ایک کروڑ روپے مالیت آرازی وا گزار کروالی گئی چیف جسٹس ساکب نصار کا لاہور میں شام کے اوقات میں ٹریفک جام پر نوٹس شادی پر بچیاں خوبصورت کپڑے پہن کر آتی ہیں ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں مجھے شادی میں جانا تھا لوگوں کو ٹریفک میں دیکھ کر تھک گیا چیف جسٹس کا میئر اور ڈی سی لاہور سے مقالبہ ڈی سی صاحبہ کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے چیف جسٹس کا استفسار ہالز کے اوقات شادی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں دیکھنا ہوگا بدل سکتے ہیں یا نہیں سالحہ سعید کا جواب زلین تظامیہ کا اوقات بڑھانے پر غور حکومت سے راہنمائی دینے کا فیصلہ لوگ ہسپتال گاڑی میں آتے ہیں اور گاڑی بیچ کر بل ادا کرتے ہیں ہسپتالوں کی اے بی سی گریڈنگ کہاں سے آگئی چیف جسٹس کے پرائیوٹ ہسپتالوں میں زائد فیسوں کی وصولی کے کیس میں ریمارکس پرائیوٹ ہسپتالوں کی انتظامیاں اور ہیلتھ کیئر کمیشن فیسوں کے ایس او پیز تیکر کے رپورٹ دیں عدالت کا حکم ال ڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کریں ٹیکس کی ادم ادائیگی پر رہیم سٹور کو تالے لگ گئے ایف بی آر اکبال ٹاؤن برانچ پر چھاپا سٹور کا ریکارڈ کبزے ملے کر بند کر دیا گیا سٹور کے اندر سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ رسیدیں اور اہم دستاویزات بھی تحویل ملے لیے گئے ایف بی آر نے رہیم سٹور کی دوبارہ سیلز مونیٹرنگ شروع کر رکھی ہے چار گھنٹے میں تیس لاکھ روپے سیل ریکارڈ ہوئی سیلز ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے ان نیا پلین مرتب رہیم سٹور کے بعد جلال سنس کی باری ایف بی آر نے جلال سنس کی مختلف برانچز پر اپنی ٹیمیں قائم کر دیں ٹیمیں سٹور کی پی گھنٹہ سیلز کا مکمل ریکارڈ مرتب کریں گی سانحہ موڈل ٹاؤن میں بڑی پیشرفت استغاسہ میں شامل پولیس افسران وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار تین سے چار سینئر پولیس افسران نے رابطہ کیا ہے عوامی تحریک کی تصدیق پولیس افسران ضمیر پر بوجھ ہونے کے باعث وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہوئے عوامی تحریک نشتر کالونی پولیس نے کاروائی کر کے پانچ اشتہار ملزمان گرفتار کر دیئے ملزمان میں آفتاب عثمان وقاس مبین اور فہد علی شامل پانچ اشتہاریوں کو کوفیہ اطلاع ملنے پر چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلاح بھی برامت کیا گیا مناوہ پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم غفار عرف کاکہ سریعام منشیات فروش کر رہا تھا ملزم کے قبضے سے ایک سو اسی گرام چرس برامت کر کے مقدمات درچ کر لیا گیا وفاقی وزراء کے سندھ میں تبدیلی کے دعوے فارورڈ بلوک کی صدائیں وزیرعالہ سندھ فوری مستعفی ہو وفاقی وزراء کا مطالبہ سندھ میں گورنر راج کا امکان نہیں فیصل وابڈا اور شیخ رشید کی مشترکہ پریس کانفرنس یقین ہے بلاول والد کی پچھ پر نہیں کھیلے گا آصف زرداری کے جرائم پیشہ افراد سے رابطے ہیں شیخ رشید کی گفتگو جسٹس امیر بھٹی کی سابزادی کی شادی کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ انوار الحق نامزہ چیف جسٹس سردار شمین کی شرکت جسٹس شیخ عظمت سعید جسٹس منظور احمد ملک جسٹس فارق عرفان خان جسٹس امین الدین خان سیشن جج لاہور منیر احمد سمیت دیگر ججز نے بھی شرکت کی ہنگامی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تین روزہ ورک شاپ اقتتام پذیر ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر ازوان نصیر بطور مہمانے خصوصی شریف جہور ٹاؤن میں لیول جیم اینڈ فٹنس سینٹر کی افتتاہی تقریب افتتاہی تقریب میں ممبر قومی اسمبلی کرامت خوکر سابق کرکٹر محمد یوسف فلم سٹار احمد بٹ اینکرز اسامہ غازی اور اجمل جامی نے بھی شرکت کی لیول اینڈ فٹنس سینٹر کا افتتاہ امن نے ملک کرامت خوکر اور محمد یوسف نے کیا اس موقع پر محمد یوسف نے خود بھی ورزش کی جبکہ افتتاہی تقریب میں نوجوانوں کی کثیر تعداد اور لاہور جیم خانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے منز ڈبل کا فائنل انٹرنیشنل سٹار اسام الحق اور اکیل خان کی جوڑی چھائی رہی وومن اور منز سنگل کے فائنل مقابلے اتوار کو کھلے جائیں گے